الحمدللہ والسلاة والسلام ولا رسوله الكریم لمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا لزیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِيهِ یا آئیو اللَّذِينَ آمَنُوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وَالَا آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللہ مجبور ہو کے دروش شریف نہ پڑھو حضورت محبت دل دے بھی پساک محضوظ ہو کے اچھا اچھا بلاند آوازنال جن جڑا دروش دندہ پڑھ لو سلاة و سلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وَالَا آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ ساریاں حمدہ ساریاں تعریفان ساریاں عزتان اس وعدہ ہو لا شریک واسطے جس تو علاوہ کوئی ذات سیدی اور عبادت دلائق نہیں جو ساری کا نادہ خالق مالک رازق اور پالن آرے بے حد و حساب درود و سلام دا نظرانہ یقیدت قل نبیان دے امام سرکار مدینہ راحت قلب حسینہ غریبان دے والی یتیمہ دے ماوہ فقیران دے ملجا بے ساریاں دے سارا عرشان دے راہی رب دے ماہی عزرات اسنین کریمین دے نانا جان جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی صحابی و بارک وسلم دے حضور بڑی محبت و عقیدت دے نال محبتان اور عقیدت دے خراج ارز کرن تو بعد واجب الاحترام حاضرین سامین السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو اس مالک دا کروڑا ہاں مرتبہ شکر ہے کہ جس نے سن اپنے محبوب علیہ السلام دا انتی بنایا اچاند لمحے یاد خدا اور یاد مصطفیٰ دندر بسر کرنے دے توفیق عطا فرمائی میں سارے بھائیان پیار دنال عرض کریں گا کہ جن نے جانا ہے مربانی فرماؤ ایک واری اٹھ کے چلے جاؤ نعرہ تکبیر جننا بھائیان جانا ہے چلے جاؤ میربانی فرماؤ محفل ویڈشٹر بھی نا پیدا کرو اے حضور دا ذکر ہے تے عدب نال باگیا کرو جتے کنجر کھاننا ہو رہے ہوئے او تے تسی بڑے سکون نال باندے ہو کھلون دے ہو بچھاکتان گرمی مجھ کھلونا باگئے میں ویک رہا جس ٹیم دی محفل شروع ہوئی ہے کوئی جناب اپنی گلنا دے اندر مسروف ہے کوئی پانی پینا دے اندر مسروف نے محربانی فرماؤ یہ حضور دا ذکر ہے جتنے عدب نال باگیا اللہ اتنا عجر زیادہ عطا فرمائے گا حضرات قرآن ملکان حمید دی جو آیا تا مقصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے اس دے اندر اللہ بے نیاز نے ولیاں دی شان بیان فرمائی کنہ دے شان بیان فرمائیے سارے بولو نا جو میں اپسٹے بول دے پہ ان بھی بولو تو اڑا پتہ لگے گا اللہ نے اس حیاتے اندر کنہ دے شان بیان کیتی ہے پیار نال بولو کنہ دے شان بیان کیتی ہے ولیاں دی اسی آج سارے اکٹھے ہوئے ہیں ولیاں دے ذکر کرن واسطے ولیاں دے ذکر کرن واسطے ولیاں دے ذکر اسی کیوں نہ کرئے مستفا ملئے اور حولیاں دے صدقے ہی اللہ نے سن جنت عطا کرنی ہے عزرات بازار دے اندر چیزیں اصلی بھی نے تو نقلی بھی نے گی اصلی بھی ہے اس تے مقابلے دے اندر نقلی بھی ہے مرچہ اصلی بھی نے اس تے مقابلے دے اندر نقلی بھی نے چین دے اندر ملاوٹ دوت دے اندر ملاوٹ اور ہر چیز دے اندر ملاوٹ ہے لیکن بعض لوگانے ولایت دے اندر بھی ملاوٹ شروع کر دیتی بعض لوگ ایسے نے جنن اللہ نے ولی بنایا لیکن بعض لوگ خود بخود ولی بن گئے بعض لوگوں نے نبو ودہ وی دعویٰ کیتا بعض لوگوں نے خدا دنالوی دشمنی کیتا جس طرح نمرود نے خدا دعویٰ دعویٰ کیتا فرعون نے خدا دعویٰ دعویٰ کیتا حضورت و بعد ان کوئی نبی نہیں آسکتا اے اہل سنت والجماعت دا حقیدہ وے حضورت و بعد قیامتہ کوئی نبی نہیں آسکتا ولایت دا سلسلہ جاری رہنا میں بعض ولی نکلی بن گئے بعض ولی بن گئے ولی انہوں نے من نو جڑا خود قوے میں ولی ہیں ولی انہوں نے من نو جن رب دا قرآن آکھے ولی ہے سونے محمد دا فرمان آکھے ولی ہے سلطان اللہ رفین حضرت سلطان باہرامت اللہ علیہ آپ فرمان دیں میرے نزدیک ولی ہوئے جڑا گناہگار بدگار بندے دے دلتے نگاہ کرے دلتو اللہ دا ذکر شروع ہو جاوے دلتو اللہ دا ذکر شروع ہو جاوے آج ولیان دے دربار دے اندر آئے ہیں ولیان دے مزارتے آئے ہیں ولیان دا ذکر کرنا میں صرف اور صرف اے ہی دس نامے کے ولی کیسا ہونا چاہی داوے پیر کیسا ہونا چاہی داوے سنو حضرت سلطان باہرامت اللہ علیہ جڑا گناہگار دے دلتے نگاہ کرے دلتو اللہ دا ذکر شروع ہو جاوے حضرت جنید بغدادی بہت بڑی اللہ دے ولی ہوئے نہیں آپ فرمان دیں میرے نزدیک ولی ہوئے جس تے ایک حد دے وچ قرآن ہوئے دوجہ حد دے وچ حدیث ہوئے دوجہ حد دے وچ حدیث ہوئے آپ فرمان دیں اس تا قدم اٹھے تو قرآن و حدیث تے مطابق ہوتے ہیں اور حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ آپ فرمان دیں میرے نزدیک ولی ہوئے جس تے جڑا نماز تا جب دووز اتحہ کرے نفل جا کے مدینے پڑے نفل جا کے مدینے پڑے میاں میر رحمت اللہ علیہ آپ فرمان دیں میرے نزدیک ولی ہوئے جس تے جڑا نماز بھی قضا نا ہوئے جس تے جڑا نماز بھی قضا نا ہوئے حضرت داتا گانج باکش علیہ جویری رحمت اللہ علیہ کشف الماجوب دے اندر لکھ دیں آپ فرمان دیں میرے نزدیک ولی ہوئے جس تھی نگاہ دے اندر پتھر اور ہیرہ برابر ہوئے پتھر اور ہیرہ برابر ہوئے پتھر تھی نگاہ کرے ہیرہ بنا دے ہوئے ہیرے تھی نگاہ کرے پتھر بنا دے ہوئے اسی واسطے میں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے کلم چکے آپ پیار والا محبت والا کلم اٹھایا آپ فرماندنے مرد ملیتے درد نہ جاوے مرد ملیتے درد نہ جاوے او گن کی گن کردہ او کامل مرد محمد بخش رحمت اللہ علیہ ولی اووے کہ جن رابدہ قرآن ولی آکھے سون محمدہ فرمان ولی آکھے اور ولی دنیا ترہوے تے ولی یہ ولی دنیا تو چلا جاوے تے ولی یہ ولی مزار دے اندر رہوے تے ولی یہ ایک گال زین دے اندر رکھو جاب تک انسان دنیا ترہوے کسی عوضے تے اگر اے بادشاہ وے اگر دنیا تو چلا گیا تو عوضہ ختم وزیرے جاب تک زندہ وے عوضے تے وے اگر چلا گیا تو عوضہ ختم اور اسی طرح ایم پیے وے دنیا تے وے تو عوضہ موجود ہے دنیا تو چلا گیا عوضہ ختم لیکن اللہ نے ولی نے شان اطا فرمائیے ولی نے مقام اطا فرمایا وے کہ ولی دنیا تے بھی روے ولی ہندہ وے ولی بزار دے اندر چلا جا جا تے تا میں اللہ نے ولی نشان اطا فرمائیے اسی واسطے اللہ نے قرآن دے اندر ولی یا دی شان پیان فرمائی جدہ جدہ قرآن سنن تک دل کردہ محفظنا رب بولو سبحان اللہ رابطہ قرآن اللہ بے نیاز فرمارے اوے اللہ اِنَّا اُولِيَا اللہ اِلَا خُوْفٌ عَلَيْهِم وَلَا هُنْ يَحْذَنُ فرمایا جڑے ولی نے اِنَّا نَا کُجْ خَوْفِ نَا اِغْمْغِينَ آنگے اِنَّا نَوْ بِشَارَتْ وَاللَّذِينَ آآمَنُو وَقَانُوْ يَتَّقُونَ فرمایا جڑے ایمان لے کے آئے اور پریز گارہ فِمَا لَا هُمُ الْبُشْرَا فِي الحیاتِ دُنیا وَفِي الْآخرَةِ فرمایا اُنَّا دُنیا وِجْ بِی خُوشْ قَبری ہے تے آخرت وِجْ بِی خُوشْ قبری ہے تے آخرت وِجْ بِی خُوشْ قبری ہے دنیا تے بڑے بڑے لیان لاد آئنے دنیا تے بڑے بڑے حمیر آئے نے دنیا تے بڑے بڑے وزیر دار آئے نے دنیا تے بڑے بڑے دنیا دار آئے نے جنہ دے نام میں مٹ گئے نے نشان میں مٹ گئے نے لیکن آؤ جنہ نے زنگی دے اندر رسول اللہ دے نال وفا کی تھی ساری زنگی رب کے قرآن دا اور سون محمد فرمان دا لوگانوں ترست تھا آج انہ دے نام میں باقی نے تے انہ دے نشان میں باقی نشان بھی باقی نہیں تھے نشان بھی باقی نہیں کوئی عاشق بولے پیار والا محبت والا کلم اٹھایا ولی اللہ دے مرے دے نائی ولی اللہ دے مرے دے نائی دےو کر دے پڑ جا پوشی اکیو یا دنیا تو تو ٹڑ گا نالے کمو ہزرات اللہ نے ولیان بڑی شان عطا فرمائیے ولیان بڑا مقام عطا فرمایا میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ دیکھو لکمائی گنگا بچہ لے کے آئی عرض کر دیئے حضور مربانی فرماؤ میرا بچہ گنگا بھے دعا کرو اللہ اس نے زبان عطا فرمائے میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا بولتا کیوں نہیں بچے نے بول کے آکھے آئے تک میں ان کیسے بلایا نہیں کوئی بلاندہ تھے میں بولنگا اللہ نے ولیان شان عطا فرمائیے اور یاد رکھو ایک اگر سرکاری نوکر ہوئے ٹریفک پولیس والا اگر ایک چوک پر اندر کھلو کے وہ اپنے ہاتھ دے اشارے دنال ٹریفک روکنا چاہوے تو روک لندہ ہوئے کوئی اس سے اتراض نہیں کردہ ٹریفک چلانا چاہوے تو چلا سکتا ہوئے کوئی اس سے اتراض نہیں کردہ جتنا بھی کوئی بڑے عوضے والا نہ ہوئے ہوئے اس سے اتراض نہیں کرسکتا کیونکہ اس نے عوضہ دیتا ہوئے اس نے اختیار دیتا ہے حکومت نے جس نہ حکومت اختیار دے ہوئے اس ٹریفک روک لی سکتا ہوئے چلا بھی سکتا ہوئے ایمان نال دسو جن اللہ نے دنیا دیتے ولی بنا کے بھیجیا اس بندے دے کتنی شان ہوئے ہیں اس تا کتنا مقام ہوئے گاب حضرت مجدد علیف سانی رحمت اللہ علیہ عابد پیرو مرشد حضرت خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ عابد کو لکھ وقت ایک ٹیم بے وقت مہمان آگئے رات دا کافی حصہ گذر چکیہ سی مہمان آئے خاجہ صاحب پریشان ہو گئے کہ ان لنگر بھی ختم ہو گیا انہ میں مہمان میں آگئے ہیں ایک ہی آکھنگے کہ آجیسی ولید دربار تو بکھے چلے گئے ہیں جدو نان بھائی جڑ آپ دا بورچی سی روٹیاں بنانوالا اس نے ویکیا کہ حضرت خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ آپ پریشان نے وہ جلدی جلدی گیا کچھ روٹیاں میں اس نے کول سن سالن میں کول سی وہ لے کے آیا انہ میں مہمانا پیش کر دیتی حضرت خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ آپ بڑے خوش ہوئے جدو مہمان چلے گئے آپ نے اس نان بھائی آپ نے بورچن قریب بھلایا بھلا کر فرمایا بیلیا مانگ کی مانگدہ میں نان بھائی عرض کردہ حضرت صاحب اللہ دا دتو ہے بڑا کچھ ہے بس میرے باستے دعا کر دے وہ حضرت خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا جدو تک آئی تم منگیں گا نہیں میں تمہیں جان نہیں دینا جدو آپ دے اس کو ورچی نے نان بھائی نے ویکیا کہ آج حضرت خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ آپ دے دریا آئی رحمت جوش دیو اندر ہے تو مرید بھی بڑا سیانہ سی اس نے کہ حضرت صاحب اگر کچھ دینے ہی چاندے ہو تو میں نے باقی بلہ سانی بنا دے ہو کی کرو باقی بلہ سانی بنا دے ہو آؤ امام علمی آدھے علاموں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنال پیار کرنوالے ہو حضرت خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا بے لیا میں بڑے سال چلے کٹے بڑے سال عبادتہ کی تیاں بڑے سال عیاضتہ کی تیاں اللہ نے فرمن مقام اتا فرمایا تو چاندہوے میں نے ایک لمحے دے اندر مقام مل جائے حضرت خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ آپ کے مرید نے آکھا حضرت صاحب پہلے میں منگدہ نہیں سی ان جدوں تک اسی میں باقی بلہ سانی نہیں بنا ہوگی عوضوں تک میں جامان گانے حضرت خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ آپ نے جدوں بے کیا کہی راتیں مضبوط نے آپ نے اپنے نان بائیدہ بازو پکڑیا حجرے دے اندر لے کے چلے گئے تین دین تین راتہ حجرے دے اندر رہے کسی نے اندر آن دی اجازت نہیں جدوں تین دین تین راتہ تو باد آئے نہیں لوگ کی پہچان نہیں سی سکے حضرت باقی بلہ کون نے اور حضرت باقی بلہ سانی کون نے آپ نے سیرت بھی بدل دیتی سورت بھی بدل دیتی تین واسطہ کلندر لوہلی نے آکھا سی نگاہ بلی میں وہ تاثیر دے کی بدل دیتی بدل دیتی ہزاروں کی تقدیر لوگ کی پہچان نہیں سی سکے حضرت باقی بلہ کون نے اور باقی بلہ سانی کون نے لیکن فرق کیسی جو اصل باقی بلہ سان وہ ہوش دے اندر سان جو باقی بلہ سانی سان انہوں نے غوش نہیں سی تین دن تو بعد حضرت باقی بلہ سانی دا وصال ہو گیا اس عقید دنال انہ نے منگی کہ میں لوگ کی باقی بلہ سانی تیا کنماؤت آو دیتے آ جاوے لیکن ولیان دی صاحب سے اندر میرا نام تے آ جاوے اگر حضور دے غلامہ دی یہ شان ہے ایمان آل دس ساڑے آقا ہمو حالا جاکتے ہیں مقام یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا امام الانبیاد غلامہ حضور نبی عرامت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنال پیار کرنے والے ہو اللہ نے ایک قینات حضور واسطے بنائیے اگر حضور قینات دے اندر نہ آندے اللہ قینات دے کوئی چیز بھی نہ بناندہ اللہ وعدہو لا شرک نے اس قینات اندر ایک لاکھ چوئی ہزار کموں بیش انبیاء اکرام نے مبوض فرمایا ہوئے جناب آدم تو لیا کہ ایسا روح اللہ تک ہر نبین اللہ نے شانہ عطا فرمائیاں تے عظمتہ عطا فرمائیاں مگر سنو اللہ نے نبیان علاقے وانٹ کے دتے نے موج سے گنتی دے دتے نے جس وقت واری آئیے آمنہ دے لال دی پیانا بولو سبحان اللہ محبوب رب زل جلال دی غریبان دے آقا مل جا اماما آمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفیٰ دی پھر رب نے فرمایا میرے محبوب جو شانہ جیڑی عظمتہ نبیان علاقہ علاقہ دتیانے میرے حبیب تیری واری آئیے تے ساری شانہ اکٹھیاں کر کے تیری جولی بچ پاس بائیے میرے محبوب تین علاقہ وانٹ کے نہیں اے قینات مخلوق میری ہے پرملکیت تیری ہے جنت مخلوق میری ہے پرملکیت تیری ہے اے میرے حبیب ساری قینات تیرے صدقے دنال تفریق فرمائیے اگر حضور دنیا تے نہ ہندے قینات دے کوئی چیف دنہ ہندے نہ علی ہندے نہ علماء ہندے نہ ناتقان ہندے اے قینات اللہ نے حضور واسطے بنائیے تو پھر سادہ حق بندہ بے حضور نال وفا کریے حضور نال کی کریے وفا کریے حضور نال محبت کریے اس طرح محبت کریے جس طرح حضور دے اصحاب نے کی تھی جس طرح حضور دی آل بیعتیں اتحار نے کی تھی حضور دی محبت دی ایک گال سنا کے میں میک علامہ صاحب دے حوالے کار رہا ہوا جڑے لوگ کی حضور نال سچا پیار کردے نے دنیا تے سچی محبت کردے نے دنیا تے اللہ دی عزت دی قسمے آمنا دے لال ان دنیا اتبی اس طرح تا فرمان دے نے کال قیامت والے دن میں اس طرح دے نال مواد مگے حضور دا ایک دیواننا حضور دا ایک دیواننا حضور دا ایک عاشق جس تے کول پلے زہر نہیں مال نہیں لیکن حضور دی محبت سینے دے اندر بڑی سچی سی حضور دا پیار سینے دے اندر بڑا سچا سی اوہی ہاتھیان دے بیڑے دے اندر آکے سوار ہو گیا جدوں کپتان ٹکٹا چیک کردہ کردہ آیا اس دیوانے دے کول آیا جس تے کول پیسے نہیں سن کپتان نے دیکھیا کہ کپڑے بھی پھٹے پرانے نہیں پیران دے اندر جتی بھی کونی کپتان نے آکیا تو جت جاز دے اندر تے آ گیا وہاں اے تے دس تیرے کول ٹکٹ واسطے پیسے ہیں اوہ بابا رو پیا آکیا میرے کول ٹکٹ واسطے پیسے کونی لیکن میرے سینے دن در حضور دا عشق سچا میرے سینے دن در حضور دا عشق سچا بے کپتان نے آکیا بابا جی بالین گلہ نہ کرو اگر پیسے ہیں تو ٹھیک ورنہ میرے جاز تو اتر جاؤ اس بابے نے رو پیا کہ کپتان تو میربانی کر میں سیٹ نہ دے میں آجیاں دے پیران دے وچ پیہ کے چلا جاؤں گا چروکنی تمنا سی حضور دا عشق حضور دا عشق دیمہ میربانی کر میں نے لیا چل کپتان دنیا دار سی اس نے اس بابن بازو تو پکڑ کے جات تلے اتار کے کیا کہ میرے جات زندر مفت کھوڑیاں دی جا نہیں بزرگ دریاد کنارے سندر دی کنارے تے کھڑے ہو کے رو رہنے ادھر بیڑا بیڑی بیڑا جڑا ہو چل پیا ادھر حضور دا دیوانے دیاں کھڑے اندر آسو جاری محمدینہ پاک وال کے ارزہ کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے آمیر دولت زور تے آ رہے ہیں پیسے والے پیسے دے زور تے آ رہے ہیں یا رسول اللہ تُس ہی تے جان دے ہو میرے کول پیسے بھی کوئی نہیں میرے کول دولت بھی کوئی نہیں میرے کول آپ تا پیار سچا ہوئے یا رسول اللہ اگر آئی تُس آمن مدینہ نہ بھلایا کل قیامت والے دن میں کہہ دے نام ہے کہ آپ امیران دے نبی ہو غریبان دے نبی نہیں یا رسول اللہ امیر تے آ رہے ہیں غریب ترے آدھے کنارے تے رو رہے ہیں یا رسول اللہ میری بھی تمنہ میں تیرے روزے تے آم آم ہے مدینہ وچ رین والے آم ملکے پڑھ لو تیرے روزے تے آم آم ہے مدینہ وچ رین والے آجالی اکھانہ لے لام آم ہے مدینہ وچ رین والے آجالی اس نے پیار نال محبت نال رو کے حضور دی بارگاہ دنر ارض کیتا یقیناً آمنہ دلال پہ آپ نے ہر غلام تے نظر رکھ دینے اس نے رو کے فریاد کیتی حضور نے اس دی فریاد نو قبول فرمایا انہاں بزرگاں نے دیکھیا سورج گروب ہو رہا وے سمندر دے کنارے تے کھڑیاں ہو کے روزو کیتا جدو نماز دنیت دے واسطے کناتاک ہاتھ اٹھائے پچھو موٹ ہٹھے نرم نرم آتا کے لکے موڑ کے وے کھیا ایک چٹی داڑی والے بزرگ خلوتے سن آکھیا بابا جی کون ہو کی کرن آئے ہو انہاں آکھیا میں خضر علیہ السلام میں نے تیرے معبوب نے بیجیا ہوئے کہ جا آج امیر بیڑے تے سوار ہو کے آ رہنے میرا غریب دیوانہ دریاد کنارے تے سمندر دے کنارے تے کھڑیا ہو کے رو رہا وے اس نے جا کے کہہ دے میں امیران در رسول بات دے اندر آن غریبان در رسول پہلے پہلے وہاں دیوانہ نے رو کرز کی تھی بابا جی بڑی مہربانی تو سی مہربانی فرمائی کرم فرمائی میں لین آئے ہو میں وضو کی تا ہوئے میں نماز دے پڑھ لیں دو آکیا نا نا حضور ارار کیتی اور نماز جا کے پڑھ آکیا اکھ ہم باندھ کر اپنے محبوب دی ذات درود پڑھ اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ دے رہی دے اس حضور دی عاش کے صادق نے اکھ ہم باندھ کیتی اور اپنا ہاتھ حضرت خضر علیہ السلام دے ہاتھ دے اندر دیتا تھوڑی دیر تو بعد اکھاں کھولیاں سمندر دا دوسرا کنارہ سی حضرت خضر علیہ السلام غیب ہو گیا حضور دا ہونو دیوانا دریاد کنارہ تے سمندر دے کنارہ تے اس انتظار دے اندر ہے کہ ان کپتان آوے اس دن علمہ گالتے کرنی ہے تونتے نہیں لے کے آیا دیکھ میں تیرے تو پہلے پہنچ کیا دیکھ میں تیرے تو پہلے پہنچ کیا ہاں امام الانبیاء دے گلامہ تھوڑی دیر تو بعد جدوں جہاد آیا سواریاں اٹھنیاں کپتان میں اٹھنیا اس نے دیکھیا کہ اس بندن کے میں دریادے سمندر دے دوسرے کنارہ تے چھوڑ کے آیا سی اور بیڑا بھی کونی آیا اے میرے تو پہلا کس طرح پہنچ کیا تو پتان آیا اس نے اپنی پگڑی اتار کے حضور دے اس کے صادق دی پیرہ ترکھی آکھا میرمانی پرگاہ میں جلدی کر دس اور بیڑا بھی کونی آیا دن میں سمندر دے اس پار چھڑ کے آیا سی تو ساڑے تو پہلا کس طرح آ گیا میں اس حضور دے دیوانے نے چیخ ماری رو کے آکھا تسی دولت دے زورتے آئے ہو بیڑے دے زورتے آئے ہو میں عشق رسول دے زورتے آئے ہو میں عشق رسول دے زورتے آیا ماں نصیب والے مدینے بولائے جاتے ہیں مل کے پڑھ لو نصیب والے مدینے بولائے جاتے ہیں نصیب والے مدینے بولائے جاتے ہیں جو بدنصیب ہیں وہ در سے اٹائے جاتے ہیں اے حضور نال پیار کر کے تو ایک ہو حضور نال محبت کر کے تو ایک ہو اللہ دنیا دے اتنے بھی اس طاعتا فرمائے گا جدو دنیا تو جاؤ گئے اللہ تاں بھی اس طاعتا فرمائے گا کل قیامت والے دن میں اللہ اس طاعتا نال نوا دے گا لیکن شرطے ہوئے حضور نال پیار کرو حضور نال محبت کرو حضور نے آکھا ہوئے نماز میری اکھان دی ٹھنڈا کے جدو مسجد دے بچو ہواد آئے ای آل السلاح ای آل الفلاح کہ پھر حضور دی محبت دا ثبوت دینے ہویاں بغیر کسی باننے دے بغیر کسی علے دے مسجد دے اندر آگا کرو زندگی دا کوئی نجے پتا قدوں چلے آ جانا میں آتو آٹے سامنے انہا دن چار میں نید اندر بڑی ہیں بڑی ہیں جوان موتا آئیانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عدیس پاک دا مفہومے جدو ان لوگ آن دے ہیں دل آن دے وچو خوف خدا ختم ہو جاوے اللہ او دو دو عذاب نازل کردہ بے پہلا جوان موتا ہونیہ نے دوسرا رزق کماندے بڑے نے لیکن رزق دے اندر برکت نہیں راندی رزق دے اندر برکت نہیں راندی جس معلومہ شرد اندر تو سوال میں زندگی گزار رہا ہے ہر بندہ میرے سمیت آپ نے آپ نے گریباندھ اندر جا کے کسی کس طرح زندگی گزار رہا ہے آؤ ان وقت اے آپ نے آپ نے سوار لگیے آپ نے آپ نے تبدیل کر لگیے اے دنیا تے ہمیشہ کسے نہیں رہنا امیان صافر ماندے نے اے دنیا ایک مسافر کھانا تے اسیاں اس تے دانے واری واری پسنا سب نے کی رانجے تے کی رانے اے دنیا ایک مسافر کھانا اتھے ہر کوئی آوے جاوے کدی مجال محمد بخشا اتھے پکا دیرہ لابے ہمیشہ کسے نہیں رہنا باقی نام رہ جانا میں تو اللہ دے رہ جانا میں آؤ اس مالک نے جس طرح دست ہے زندگی گزار ہو یا اس طرح دست ہے اس طرح زندگی گزار یہ دعا ہے کہ میرا مالک سند ساریان نماز پانچگانہ دی فابندی دی توفیق عطا فرمائے اللہ ایک نسیہ دے نال پیار محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے مسلمان بھائیاں دے حق انہ تک پہچان دی توفیق عطا فرمائے